اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ بین آیا آز یہ اون سے اپڑے گاپوز حضرت بڑے مرساہ کا تو آپ نے بات یہ سنے جنے یہ بات یہ آپ کو بہتان ہے حضرت ہے حضرت ہے حضرت نامی آمد اپنا کیا حضرت ہے حضرت بین آیا آز یہ گاپوزیں ڈاں کے مانتے تھے لیکن اس کی سکھیتا ہے ایک طریقہ تھا یہ بڑے لوگوں کے گھر ڈاں کا مانتے پر کسی ڈھائی کی بیٹی کی شادی ہو انہینوں کی تو ایسا دے دیتے کوئی غریب ہوتا ہوسے دے 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 کوئی محلوب ہوتا ہوسے دے 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 کوئی یقین ہوتا ہوسے دے 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 یہ ہاں زندگی کا طریقہ کام کرتا ہے کوئی خاصت کو بڑا کیا تھا چوڑی بھی حالکہ غریبوں کی مدد کرتے تھے ڈاں کے مانتے تھے اور آپ یہ نام کا شہرہ تھا اگر کسی نے حضرت میں خوزائر کا اتنا بڑا آپ کا گلدہ با تھا اس قدر ہو تھا اگر کوئی آپ پر نام سو لیتا تو بھرکا تھا لکھا ہے تاریخ کے اوڑا جنہیں کہ حضرت دے خوزائر بن آیاز ایک دن چونی کی نیت سے ڈاں کا مارنے کے لیے ہمارے دوست بناو ایسے دوست بناو تو اچھا مشک ہے ایسی سوڑ پیٹھو جو تم اچھی باتیں خوزائر ہے جانہ پر جانہ پر دوسرے گھر میں اور جس کے مکان کی دیوار پر چلے اس مکان کا مدیر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اس مکان کا رہنے والا کلامِ غدا کی دلاوت کر رہا تھا سبحان اللہ قرآن کو پڑھنا حق تھا بڑے اچھے اندازمِ غدا اللہ نے جو ہمیں یہ قرآن دیا ہے یہ گھروں میں تاپوں میں سجانے کے لیے نہیں دیا یہ لوگ تو سجانے کے لیے دیا اللہ کہتا ہے قرآن مم کatique ہئے کیا 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 تعلم تھی تجائے بتоеد کیا کیا supports کیسے کیسا کیسے سواب کر رہا اور وہ قرآن کے جس کا ہاتھ لاناں کی سواب ہے وہ قرآن جس کا نتغک کرنا بھی سواب ہے وہ قرآن جس کو ند اٹھنا بھی سواب ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اس آیت کو تلاوت کر رہا تھا کہ جس کا کرجمع یہ تھا کہ ابھی اے مسلمانوں تمہارا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی بارت ہمیں آ کر سربا سجود ہو جاؤ اللہ کی بارت ہمیں توبہ کرو کہ ابھی تمہارا سربا سببہ نہیں آیا کہ اللہ کی بارت ہمیں تعیق ہو کر سچے دل سے دعا کرو اللہ کی بارت ہمیں دیوال سے چھلان مالی مالی اور اتر پہ ہی کہا کہ ہاں بغتہ رہا ہے میں نے تو سچے دل سے دعا کرو اللہ کی بارت ہمیں دیوال سے چھلان مالی علمی کے جاننے والے تھے تلاوت سنی تلاوت سننے کے بعد اس کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد تائم ہوئے اور اللہ کی بارت ہمیں اپنا سر اعفیدت چھکایا اور دل کی کہرائیوں کے ساتھ اپنے ہاپوں کو اللہ کی بارت ہمیں ہاپوں کو اٹھایا اور اس کی عبالی گا میں آج اپنے سارے گناہوں سے دعا کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے دعا کرتا ہوں ان کے ساتھ میں جو ان کی بین تھی اس سے کہا میلوگو آج میں نے خدا کے قرآن کی اس آیت کو سنا ہے اور اس کو سننے کے بعد تو دعا کرتا ہوں اگر آج ایک اور حضرت خزار کے لیے قرآن کی ایک آیت کو سنا تو دعا کرنے کے لیے کافی ہو گیا آج حسانہ قرآن پڑھتے ہیں مگر دعا کرنے کے لیے یاد نہیں آج حسانہ قرآن پڑھتے ہیں امام کی سوالی قرآن سنتے ہیں مگر دعا کرنے کے لیے دعا نہیں آج حسانہ قرآن پڑھتے ہیں مگر دعا ہونے کے لیے دعا نہیں اللہ حجی قسم حضرت خزار بن عیام نے اپنے ساتھ یوں کو کہا تھا اے میرے دوست ہو میں اللہ حسانہ قرآن پڑھتا ہوں کون میں تم کو آزاد کرتا ہوں جس کا دل جو چاہے وہ کرے مگر آج کے بعد خزار جو نہیں ملے گا آج کے بعد خزار اب ہوں کا نریطہ لے گا حضرت خزار نے یہ کہا تو ان کے ذاپیوں کی چیزیں لکڑ پھی ان کے ذاپیوں نے رونا شروع کر دیا حضرت خزار نے کہا تھا تم نے رونا شروع کیوں کر دیا تمالی چیتی لمحے گلی ہوکار کے قسم اُن کے دوستوں نے کہا تھا ہے خزار آج ہمارا رونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم ہارا ساتھ جھ processo آج آج ہمارا رونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ آج تم ہملے چوتے جا ر preferred مقابلہ کہ جنت کی طرف چل رہے ہو تو ہمیں چھوٹ پر جل رہے ہو ہمیں اس لیے دو رہے ہیں کہ آج جنت میں چل رہے ہو تو ہمیں اپنے ساتھ لے کر رہے ہیں تاکہ انتہ سب کنوں نے کہا ببارک ہو تمہیں ببارک ہو تمہیں ساری ان کی ٹیم میں بھی تولہ کی ببارک کے پاس جن جہاں جہاں کھانکہ ڈالہ ہے سب کی پہلی سبنا سب کے نام درج کرو پہلی سے بناو پہلی سے بنا نہیں گئی نام پرچی کیے گئے اور آپ نے جہاں جہاں گاں کا ڈالہ تھا اس کے دوالے پڑھ دی دست تک مقین مقین کا مالی پہایا کہاں کون کہاں کسیل نام سنا تو ہل گئے پیروں کے لیچے زمین مکل گئی بہت پڑا بخت کا ٹاکو جس کے نام سے لوگ ساب کے پھر کر رہا تھے کہاں ہماری کی ضرورت نہیں ہے کہ مزیل ہوں قیامت کے دن سے کر چکا ہوں اللہ کی باتا ہمیں تائی ہو چکا ہوں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آج ہی بڑی عظمت والی رات ہے دو باتا ہوں ہمارے باپا دنیا میں ہرمون کی افضل کرو دنیا سے جارے پہ ریٹوں کے لیے دور کرو یہ اچھا عمل کرنے کی رات ہے دن میں نیت ہے تو اچھا عمل کرنے کی کوشش کرو مزیل کی آیاز توئی ہوئے سامنے کلا ہے کہاں میں نے تیرے گھر میں ڈاکھا ڈالا ہے اللہ کی باتا ہمیں توبہ کر چکا ہوں ہم نے تیرے گھر میں ڈاکھا ڈالا تھا اور بتا تیرا کندرہ مانتا ہم سارے مانتیاں واپس کرے تو اللہ کسی نے تو دیا وہ کسی نے کہا انہوں نے توبہ کرتے ہیں تو انہوں نے توے پاپ پڑھ دیا اگر آپ نے کسی کا دست کھایا ہے اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے اگر آپ نے کسی ملے کے ساتھ ظلم دیایا ہزار بار اللہ کی باتا میں توبہ کرتے رو توبہ کو بھلی نہیں ہوں جس کا حق مارا ہے پسی سے مانتی ماندو جس کے ساتھ ظلم کیا ہے پسی سے مانتی ماندو جس کا جن رکھایا ہے اس سے ہی اپنا معاملہ صاف کرو اللہ معدبرہ بل یہ También Allah اللہ کا حقوق اللہ بندوں کا تو ہم دو کہا کہ اللہ معدنی کرے گا بلدہ معدبرے گا کیای سے یہ لکھambul فضان نے کہا کہ میرے پجھے معدھی فضان نے کہا تاکہ یہ شتادت ہو جائے آپ نے کہا دیتو اللہ آپ جہاں جہاں آپ نے زندگی میں دھانکے لارے جارتا ہے انقسم سب کے بھوال واپس کرتے رہے ایک یہودی کے دولادے پڑھتستر دی اس کے حاملہ کا نالہ تھا یہودی آیا دوشمنی کے سلام تھے ہوں باہر آیا کہا میں تجھے تیرے گھرمین میں نے ٹاکا مرا تھا اتنا اتنا سامان چھو نہیں کیا تھا میں چاہتا ہوں کیوں کہ وہ مان کر دیں اپنا مان لے لے میں مان کر دیں اس نے میں مات نہیں کر دیں اور ہونا آپ نے بہت کوشش کی بہت کوشش کی مگر وہ یہودی باننے کے لیے دیکھا م Bleed اب کوئی طریقہ ہے ایسا کہ تم مجھے مان کر دیں تو اس نے اجھے یہ بات کہی میں نے بہت سے ایک طریقہ ہے ہسامنے لے جان پہوں میں وَحیدارtek ملتی کا بہار ہے اس ملتی کے بہاڑ کو وہاں سے اٹھا کر اکھٹا کرے تھوڑا تھوڑا کر کے تو دوسری جگہ پر رکھ دے سالی ملتی کو میں تجھ ماب کر دوں گا اور آپ نے کہا باتی کو ماب کر دے گا باتی ماب کر دے گا در پیسہ کر دوں کہا ہاں میں تجھ ماب کر دوں گا آپ نے پیشہ لیا اور سر پر ملتی کر کر لانے کا ایک پیشہ لیا اور ہاپنا لیا اور لینے کے بعد اس ملتی کے پاس پہنچے اور کھوڑنا شروع کیا اور ملتی سر پر رکھیں اور دوسری جگہ پر شروع کیا کمزور ہو چکے تھے بڑھا دے والوں تھا کام کیا دل بڑھ کیا ہوگا ہاتھ شل ہوگئے چھولے پڑ گئے اللہ کی بارے اللہ ہمیں سر کو چھکا دیا اللہ کی بارے اللہ ہمیں سر کو چھکا دیا مسلمانوں خدا کی بارے اللہ ہمیں مانگنے بارے تو اللہ میں اپنے سر کو سردے میں چھکایا اور عزمیہ پارے ایڈا تو جانتا ہے نا میرے مولا کہ میں سرچے دلدائی ہو چکا ہوں میرے بربر دیوار تو جانتا ہے میں تیری بارنا میں سرچی بہوا کر چکا ہوں اپنے تیرا بزین تو کمزور ہو چکا ہے میرے مولا تیرا بزین کے جسم کے اطلاع مدتا مدر ہی کہ اس پہاو کو اکھا کر اپنے سر پر ناز پر اندھر ڈال لے اے میرے مولا تو میری ناز رکھنے تو ہر چیز پر تعلیل ہے تو آگے مطبق ہے اے میرے مولا تو جسے چہتا ہے ازد دیتا ہے قل اللہم مالی کل ملتی کو فیلو کا منتشا وطن دو الملت منتشا وطن دو منتشا وطن دو منتشا بیدتا خیر اگنا کارا وطن لی شئیر قتیر اللہ 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 تو حجید پر تعلیل دیوارا ہے تو جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشا بناتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشا بناتا ہے اے مولا تیرا خزین دل سے پائیو ہو چکا ہے خدا کی قسم حضرت خزین کی زمان سے تکرے ہوئے جنروں کو خدا نے قبول کیا خدا کی رحمت کو جناب آیا رب پر قدیر میں فریشنوں کو حکم دیا اے فریشنوں جاؤ سمیر کے فرشمن خدا جاؤ اور وہ تکرے کے بعد اتنی تیز حوار جناو یہ وہ حوار کے ذریعے سے مطمیتی کا پہار اگری جناو سے مٹھتے اس جنا پر پہنچ جائے چاہا میرا مجھے اچھتا لیتا کہ ان کی توبہ تکرے ہو خدا کی بناتا ہے اس پخار کو اللہ نے ان کے منشاہ کے خدا سے دوسرے جناہ پر لگتی خلاد یہ خدا اتنا قریب ہے ایسا فرماتا ہے میں تمہارے دلوں کے قریب ہوں یہ میرے فرمو تم ماں مینے بانے بانے مینے بانے بانو تو خدا یہ قدر قدیر ہے اللہ فرماتا ہے میں جاندے میں خدا ہوں میں تیرا دزاق تو تجھے رسو دے رہا ہوں میرے دیئے پیدا کیا ہے تو میں تجھے بھرنا نہیں ہوں گا تجھے روزی دوں گا میں میرا خدا تجھے روزی دوں گا تو روزی کے کشن مطبعات دوسرے ملکوں کے بیزے لگاتا ہے کسی پردیش کا سفر کرتا ہے کبھی کسی موت نہ سکر کرتا ہے تو روزی کے پیچھے نہ بھاگ اے تو رزاق کے پیچھے بھاگ تو میں رزاق ایسا کروں گا تو جھے روزی کے پیچھے باگنے کی ضرورت نہ بھیتی بلکہ روزی تیرے پیچھے تو چلی ہے روزی تو رزاق کے پیچھے بھوڑ بھوڑنا ہے یا تم کو دنیا کے پیچھے بھوڑنے کے بھاؤں ہاں اور ہم کہتے ہیں تو یا پوچھ کروش پوچھ کر پوچھ کر بھوڑنا ہی حسیت نہیں کرتا کہ اللہ کی بھاؤں ہمیں سکتا ہے اللہ کرے گا اللہ کرماتا ہے میں تمہارے دلوں کے پریب ہوں تم مجھ سے مانتو میں تمہارا رب تمہیں آتا کروں گا سبحان اللہ اللہ ہزار تو یہ کہاں بہت مکدف رات ہے یہ جس میں بھوڑی لیکھی جاتی ہے مرنے لگوں کی فہرست بنتی ہے کوئی اس سال میں مرے گا کوئی اس سال میں زندہ رہے گا تو ہزار اگر ہمیں مرنا ہو تو مرنا سکتو ہے اگر ہماری موت ہنے والے سال میں اگر ہے تو اللہ کی قسم جب رجشتر میں فریشتے ہمارا نام درج کر رہے ہو تو ہمیں یہ موشنصیب بھی بیاس آئے کہ ہمارا نام رکھا جا رہا ہو تو ہوندر فریستے آئے آئیں دو پہلے بہت دکھا 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 دکھاogan تو ہن دکھا جانے والاہ مجال چیز متہ دکھا کہ next ہے کوئی کوئی اور موپاو کرنے والا کہ اس کی توبہ کو بھول دیا ہے ہے کوئی اس کمام کے والا کہ اس کو رف ہمارنے والا ہوا کے دنیا کی بھلای你说 ہے کوئی دنیا کا قلب دا اس کو دنیا کی بھلای ہے کوئی ہے کوئی دنیا کا فرمدار آخرت کا فرمدار کچھ چیز کا فحیش مند ہو اس کی فحیش کو پائے تقنیل تک ہو جائے حضی دانی علیہ السلامی ہے وہ دوبارہ رات ہے جس کے بارے میں حدیث کے پاک میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اس رات میں حضرت عائشہ کے حجرے کا تشریف فرمت ہے اس رات میں سارے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ برماتی ہے کہ میں نے دیکھا رات کے ایک پیٹر میں پیغمبر اسلام خجرے سے نکلے میں نے سوچا کہ نبی کسی دوسری شریف کے حیاء کے پاس جا رہے مجھے یہ سکت ہوا تو میں پیچھے پیچھے چلی دل میں خیال آیا کسی دوسری کے پاس جا رہے ہیں باری میرے تھی میرے پاس رہنا کا دوسری کے پاس جا رہے ہیں ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا مگر وہ جانتی تھی اور یہ ساری کائنا جانتی ہے کہ میرا لبی اس بنیان میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا کسی کے حق کو مارنے کے لیے نہیں آیا حضرت عائشہ کے دیکھا کہ پیغمبر اسلام جنر کی مقیمت پہنچے اور وہاں جا کر اللہ کی والا میں ہاتھ اُڑھائے دعا کی دنیا سے جاملالوں کی مغفرت کی دعا کی پیغمبر اسلام نے اور اپنی اُڑھائے دیا کہ اپنی اُڑھائے دنیا سے جا چکا ہے کہ اپنی اُڑھائے دنیا سے جا چکے ہیں تو کامل بڑھائے دا رہا سانساں بھابا کے لئے دعا کرتے ہونا اگر جس کے حیاءات ہیں تو انہیں عزت کی تو بیرے اور جنر کے دنیا سے جا چکے ہیں اور انہیں人وں پر جانے کی تو بھی نہیں ہو نبی نے حکوم دیا ہے نبی جنر کی ضرورتی میں دعا کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی نظر میں دیکھا اب نبی钟 آئے نکاح حقوب قزیاء آسولی بھی ہے کیا اُمت کو بھی یاد دیا مردان ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی مڑتے اس سے پہلے میں کمرے میں دابی ہو گئی نبی کیسے یہ آئے نبی نے فرمایا حضرت ابتو حکم حضرت تہلیہ حضرت اپنی قطعہ پر دھرہی فرما نبی نے فرمایا یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تمہاری پرچھائی وہاں پر تھی کہ تم تھی اپنے ہمارے تو دو اٹھے ہیں اپنے ہمارے نبی کے تو چار اٹھے ہیں ہمارے نبی کی آنکھیں بند ہو جائیں تو دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں ہمارے نبی تو وہ ہے کہ اپنی نیناہوں کو اٹھا دیں تو عرش آزم کو دیکھ رہے اور نظر کو جھوٹا دیں تو تہلوس طرح میں دیں تو حضرت یائشہ کیسے چھوٹ سکتی کیسے اللہ رہا ہے کہ فرماتے ہیں یائشہ یہ مغیر کی رات ہے یہ توبہ کی رات ہے یہ مہینہ مجھے بہت پسند ہے اس مہینے میں میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی مارس میں جاؤں تو روزے سے یہ مقبلت کی رات ہے یہ میرا مہینہ ہے یہ عزم کی رات ہے کہ میں اپنی امت کو دعا کر رہا تھا اپنی امت کو یاد کر رہا تھا دنیا سے جانے والوں کی مقبلت کی دعا کر رہا تھا معار کر رہاں جات جو میں نے آیتیں کہیں مقبلت کی sonra یہ نا جانتے ہو تو جس کے طرح سے عدد کے طرح سے ایک نشتے کا درب سے اور اس کا سننا چاہو گے آپ ہجے تو نہیں ہمارتا ہی سائے اللہ دعاں سے فرماتا ہے ہجب تو سرور سے جائیں گے آو گے لوٹر آو گے اللہ ہم سب کو اس راہ کے امور پر پاس سے معلومات دبائیں آمین مسجد پہ ہم دیتے ہیں اللہ کا حضر ہے اور ماشاء اللہ آپ کی مسجد بار بار کوشتی ہے وہ اس نشاء ہے بڑے موہنے کی راب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں آپ نے موہنے کی نام سے اس راہ کو کچھ پیش کروں تو آپ کی ایمان صاحب بیٹھے ہیں آپ کی مدرس صاحب بیٹھے ہیں مسجد کے نام سے جو پاپنے والے نائم کی نام سے دے سکتے ہیں فیشت ہے بڑے موہنے کی راب پڑی رسمت والی راب ہے نائم کی پاس میں خضا ہمیں ایک رشتہ ہے جس کا میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا اللہ حضور کا بیان کرنا چاہوں گا مرسل کی ہے نا ناکہ اللہ 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 اللہ